چیف جسٹس اف انڈیا ڈی وائچ اندرشور کے خلاف نفرت کی تمام حدوں کو بی جے پی پار کر رہی ہے ان کی جو ٹرول مشنری ہے وہ تمام لکشمن ریخاؤں کو پار کر رہی ہے اور باقاعدہ ایک بھیڑ کو کھڑا کر دیا گیا ہے چیف جسٹس اف انڈیا ڈی وائچ اندرشور کے خلاف مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں جو بہت شرمناک مثال ہے دوستو یہ کوئی ٹرول ہیں دوستو کوئی ادھیاپک ہیں کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کو پڑھ کے سنانتا چاہتا ہوں نام ہے سبھاپتی مشر یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی وائچ اندرشور اپنی پتنی کے ساتھ ہیں اور اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ ہیں جو دیویانگ ہیں یہ ویقتی کیا کہہ رہا ہے شرمنگی کی تمام حدوں کو پار کر رہا ہے جیسا کرم کروگے ویسا پھل دے گا بھگوان پہچانتے تو ہوں گے نا سیروس لیے کہ مانیپور پر ڈی وائچ اندرشور نے سرکار سے سوال کیا مہراشت میں جو ننگا ناچ چل رہا تھا اس پر سوال کیا بلکس بانوں کے ساتھ جو اتیع چار ہوا اس پر سوال کیا بھارتی جنتہ پارٹی جس طرح سے سامویدھانک مریاداؤں کا اُلنگھن کرتی اس پر سوال کیا اب ان کی بیٹیوں پر نشانہ ساتھ آ جا رہا ہے اب میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں دوستے چیف جسس او انڈیا ڈی وائچ اندرشور کے بیٹے ہیں جو عدالتوں میں وقیل ہیں مگر باوجود اس کے انہوں نے دو دیویانگ لڑکیوں کو اڈاپٹ کیا گود لیا یہی وہ دو لڑکی ہیں دوستوں ایسے چیف جسس او انڈیا کی سامنے صرف جھکانے کا مند کرتا ہے اسی لئے نہیں کہ ایک چیف جسس او انڈیا ہونے کے ناتے وہ سرکار سے سوال کر رہے ہیں کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ سوال ضرور کرتے ہیں مگر پھر کچھ آنے مددوں پر سوال ان کے خلاف بھی ہو جاتے ہیں مددہ وہ نہیں ہیں مددہ یہ ہے کہ چیف جسس او انڈیا ڈی وائچ اندرشور دو دیویانگ لڑکیوں کو گود لیتے ہیں اور اس کو لے کر بھی ٹرول مشنری ان پر حملہ کر رہے ہیں میں جانتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کا جو پرچار تنتر ہے میرے اس کارکرم کو وائرل کرے گا کہ اب حسار شرما کس طرح سے ایک ٹرول کے ٹویٹ کو لے کر پورا کارکرم بنا رہا ہے نہیں صاحب ہاتھ کنگن کو آرسی کیا آج کی تاریخ میں حقیقت کیا میں آپ کو بتاتا ہوں چیف جسس او انڈیا ڈی وائچ اندرشور کے خلاف ایسے لوگ نشانہ ساتھتے ہیں جنہیں ٹویٹر پر پردھان منتری ناریندر موڈی فالو کرتے ہیں اور اس کی دھیرو مسالیں ہیں دھیرو مسالیں ہیں آپ کے سامنے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا آپ کے سکرینز پر یہ تمام ٹویٹس ہیں دوستو دیکھئے یہ وہ تمام لوگ ہیں کس طرح شیف جسس او انڈیا ڈی وائچ اندرشور پر حملہ کیا جا رہا ہے ان میں سے کوئی بی جے پی کا پدادھکاری ہے کوئی سو کالڈ سوشل ایکٹویسٹ ہے کوئی پولٹیکل ایکسپرٹ ہے اور ان سب میں ایک سمانتہ ہے یا تو پردھان منتری انہیں فالو کرتے ہیں یا پھر وہ کسی نہ کسی طریقے سے بی جے پی سے جڑے ہوئے ہیں اور میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں دوستو کیا کیا نہیں کہا گیا ہے چیف جسس او انڈیا ڈی وائچ اندرشور کے خلاف ایک ایک کر کے آپ کے سکرینز پر سب سے پہلے پانچ جن بھارت ناٹیم دیکھ رہے تھے سی جائے چندرشور ایس جی تشار مہتا اور کئی جج بھی موجود تھے تب ہی آئی تیستہ سیتل وارڈ کی آچکا اور دیر رات نو بجے کھلا کوٹ ہوئی سنوائی تین ججوں کی بینچ نے رات لگ بھگ دس بجے تیستہ سیتل وارڈ کو گرفتاری سے ارس تھائی راحت دی بھرامک خبریں دینا جھوٹی خبریں دینا یہ اس ہینڈل کا کام رہا ہے اس سے پہلے بھی اس نے کئی ہندو مسلم مددوں کو لے کر جھوٹی اور بھرامک خبریں دی ہے پھر دیکھئے دوستو سیروس لیے کہ چیف جسس آف انڈیا ڈی وائے چندرچوڑ نے فرضی خبروں فیک نیوز کے خلاف نعرہ بلند کیا تھا دیکھئے کس طرح سے حملہ کیا جا رہا ہے یہ دیکھئے ہیمانشو جین ہیلو سپریم کورٹ آف انڈیا دس اس مالڈا ویس بنگول سوتے رہیے آنپم کیسنگ تم کیا کروگے چندرچوڑ پشم بنگال میں مہینوں ہنسہ ہوتے رہ جاتی ہے اور ہزاروں لوگوں کو بھاگ کر دوسرے راجیوں میں شرن لینی پڑتی ہے تب تو تمہارا مو نہیں کھلتا رچار آشپود بی جے پی سے جڑیوں ہیں وہ بھی حملہ بول رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پوری مثال ہے پورا ایک پروپیگانڈا چلایا گیا یہاں پر ڈی وائے چندرچوڑ کے خلاف جو چیز بنگال میں ہو رہی ہے راجستان میں ہو رہی ہے چھتیز گڑ میں ہو رہی ہے اس کی تلنا منپور سے کر کے سب سے پہلے منپور کے درد کا اپمان کیا جا رہا ہے ان پیڑت محلاؤں کو اپمان کیا جا رہا ہے کیونکہ منپور میں گرہ ید چل رہا ہے ایک سمودائے دوسرے سمودائے کو مارنے پر اتارو ہے سب سے شاکنگ بات وہاں کے مکھی منتری پر کوئی کاروائی نہیں کی جاتی ہے ستتر دن بعد پردھان منتری مو کھولتے ہیں مگر تب بھی راجنیتی کر جاتے ہیں اور جب وپکش کا گٹ بندھن ان سے سوال کرتا ہے دب وپکش کے گٹ بندھن انڈیا کو وہ آتنکوادیوں سے جوڑ دیتے ہیں ایسے میں منپور میں جو چل رہا ہے کیا اس کی تلنا آپ باقی راجیوں سے کر سکتے ہیں باقی راجیوں میں راج سرکاریں کاروائی کر رہی ہیں راجستان میں کاروائی ہوئی آجیون کارواز کی سزا سنائی گئی جو تازہ پرکرن تھا اس میں تو ABVP کے کار کرتا تھے کہنے کار تھی ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی منپور اور راجستان کو برابری پر رکھنا چاہتی ہے جبکہ منپور میں جو ہو رائے وہ سرکار کی گھوڑ ناکامی ہے وہاں پر حالات نرسنگھار اور گریود کی طرف بڑھ رہے ہیں کیا راجستان میں بھی نرسنگھار اور گریود کی طرف بڑھ رہے ہیں بتائیے منپور کے اندر خود بھارتی جنتا پارٹی کے ایک ویدھائک نے یہ کہا کہ راج سرکار راج سرکار دنگوں میں شامل ہے راج سرکار ہنسا میں شامل یہ کوئی اور نہیں بی جے پی کے ایک ویدھائک کہہ رہے ہیں میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں وہاں پر ایک اور میتے ہی کے نیتا نے کرن تھاپر کو دیئے گئے انٹیویو میں کہا کہ ہم کوکی سمودائے کا نرسنگھار کریں گے یہ تمام باتیں اُبھر کر آ رہی ہیں مکہ منتری ویرین سنگھ خود کہتے ہیں کہ صرف ایک گھٹنا نہیں ہے درجنوں گھٹنا ہیں سو سے اوپر گھٹنا ہیں ایف آئی آر ہیں پھر بھی کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے اسی لیے دو راجیوں کی تلنا بند کیجئے اسی لیے چیف جسس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ نے مددہ اٹھایا تھا آج بھارتی جنتہ پارٹی کو گریبان میں جھاکنا پڑے گا کہ کیا ڈی وائی چندرچوڑ کو نشانے پر لینے سے آپ اپنے گناہوں پر پردہ ڈال سکتے ہیں یاد کیجئے گا پچھلے سطر میں باقاعدہ سانسدوں نے راشترپتی درعوپدی مرمون کو خط لکھا تھا اور اس میں کہا گیا تھا کہ چیف جسس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ پر ہنسک حملے ہو رہے ہیں نشانہ سادہ جا رہا ہے پترکار پرشان ٹنڈر نے ٹویٹ کیا ہے کہ ایک شود سامنے اُبھر کر آئی ہے ایک ریسرٹ سامنے اُبھر کر آئی ہے کہ چیف جسس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ کے خلاف ساتھ لاک ٹویٹس کیے گئے ہیں ساتھ لاک کا مطلب سمجھتے ہیں آپ آپ کے سکرینز پر کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کی یونیورسٹی اف میشگن نے چیف جسس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ کی جو ٹرولنگ ہو رہی ہے اس پہ باقائدہ ریسرچ کی تھی جس میں پتا چلا تھا کہ چیف جسس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ کے خلاف قریب ساڑھے سات لاک ٹویٹس کیے گئے تھے سیون لاک تفٹی تری تھاؤزن جن میں سے قریب ایک لاک سولہ ہزار اُریجنل ٹویٹس تھے اور ادھکتر ٹویٹس کو ری ٹویٹ کیا گیا تھا یعنی کہ دہرایا گیا تھا بات یہاں نہیں رکھتی ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کے ہاشٹاگز چلائے گئے تھے چیف جسس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ کے خلاف not my چیف جسس آف انڈیا not my cgi اور اب میں جو آپ کو بتانے والا ہوں وہ اور بھی زیادہ شاکنگ ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی نیوز لانڈرنگ اور سکرول نے اس پر لیکھ کیا تھا یونیورسٹی آف میشگن کا یہ لیک غائب ہو گیا تھا ویب سائٹ سے اب صرف یہ پی ڈی اف فارمات میں موجود ہے تو ڈر کس کا ہے اس طرح سے اس ویقتی کو نشانے پر لیا جا رہا ہے ان کی دیویانگ بچیوں تک کو نہیں بکشا جاتا ہے اس قدر مانکنے کی ہمت نہیں ہے میں آپ کو ایک اور مثال لیتا ہوں دوستوں کل عدالت میں ہوا ہے سپریم کوٹ کے جسٹس کول نے قرارہ حملہ بولا ہے بھارتی جنتہ پارٹی سرکاروں پر مددہ تھا نگالانڈ میں نگر پالکہ اور ٹاؤن الیکشنز میں ایک تہائی آرکشن دینے کا محلاؤں کو جسٹس کول نے بھارتی جنتہ پارٹی سرکاروں کو کٹ گھرے میں رکھ کر کہا کہ جب دوسری سرکاریں کام نہیں کرتی تب بی جی پی سرکار اگر ہو جاتی ہے مگر خود بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاریں کام کیوں نہیں کر رہی ہیں اس پر کاروائی کیوں نہیں کی جا رہی ہے اس کی علاوہ کی سرکار پر کٹھور ٹپ پڑی کرتے ہوئے جسٹس کول کہتے ہیں جسٹس کول یہ کہ رہے ہیں اگر میں اس کا ہندی میں آن بات کر ہوں کہ مجھے مجبور مت کیجئے کہ کی کی سرکار سمویدھان کو لاغو نہیں کر رہی کیونکہ میں ایسا کہ دوں گا سوال بی جے پی کو خود سے پوچھنا پڑے گا کہ آج یہ جن میں ہمت ہے جن کے من میں نہیں ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد یا تو راج سبح جائے جائے یا کسی راج کا راج پال بنا جائے یا نسی لیٹی کا پرمک بنا جائے یہ لوگ اپنی باتیں کہہ رہے ہیں کیونکہ انہیں لالچ نہیں ہے ریٹائرمنٹ کے بعد پوسٹنگ کا اسی ہمت کے ساتھ چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندر چور جو ہیں وہ سوال کر رہے ہیں کیونکہ انہیں بھی لالچ نہیں ہے ریٹائرمنٹ کے بعد پوسٹنگ کا یہ محض اتفاق ہے دوستو کہ چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس بھوشن کو نسی لیٹ کا پرمک بنا دیا جاتا ہے ریٹائرمنٹ کو زیادہ وقت بھی نہیں ہوتا ہے جب کی یاد کیجئے سورگی آرون جیٹلی نے راج صبح میں کھڑے ہو کر کیا کہا تھا آرون جیٹلی نے کہا تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ججز کو دو سال کا آج اسی بی جی پی کے شاسن میں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ججز کو یا تو راج صبح میں بھیجا جاتا ہے یا نسی لیٹی کا پرمک بنایا جاتا ہے یا پھر آندھ پردیش گورنر بنایا جاتا ہے اور جب کسی ججز کو دھمکانے ٹرول کرنے کے باوجود بھی وہ آپ کے سامنے نہیں جھوکتا ہے تو اس طرح سے اس کے پریوار پر نشانہ سادھ جاتا ہے شرمات ہے آپ بتائیے آج میں نے آپ کی پول کھول کر رکھ دی کہ آپ لوگ کس طرح سے سامویدھانک مریادہوں کی دھجیا اڑاتے ہوئے دیش کی نیائے پالکہ کو نہیں بکشتے سامویدھانک مریادہوں کی لکشمن رکھا کو آپ بار بار کر 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 سوط اور آزاد پتر کارتہ کا سمرتھن کی سچ میں میرا ساتھی بنی بہت آسان ہے دوست اس جوائن بٹن کو دبائیے اور آپ کے سامنے آئیں گی تین بکل ان میں سے ایک چنیے اور سچ کے اس سفر میں میرا ساتھی بنیے